جس پر تیرا کرم ہے وہی باکمال ہے گر ہونا تیرا فیض تو جینا محال ہے مالک ہے تو ہی تو ہی غفور و رحیم ہے یارب تیرے ہی ہاتھ میں اروج و زوال ہے رازق ہے تو ہی سارے زمانے کا اے اللہ جو مانتا نہیں وہ تنگ حال ہے السلام علیکم برحمت اللہ و برکاتہ یہ واقعہ سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے دل تھام کر یہ واقعہ سنیے گا جب ایک بیٹے نے حج کے دنوں میں اپنی ماں کو تندور میں ڈال کر آگ میں جلا دیا اور اس کی ہڈیوں کا بن گیا سرما اللہ حوالے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے اس واقعہ کو بیان کیا ہے تو آئیے ہم بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کے جانب آپ نے استغفراللہ پڑنا ہے اور ہماری ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو دبائیے آل نوٹفیکشن پر بھی کلک کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اسلام کی حق بات سیدہ ٹی وی کے ساتھ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے اس واقعہ کو بیان کیا ہے کہتے ہیں ایک مرتبہ حج کے موسم میں میں خانہ کعبہ کا تباف کر رہا تھا حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کی اتنی کسرت تھی یعنی اتنی زیادہ تعداد تھی وہاں اتنا رج تھا لوگوں کا اتنا حجوم تھا کہ انہیں دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی میرے دل میں یہ خواہش اگری کاش کسی طرح مجھے معلوم ہو جائے کہ ان لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے تاکہ میں اس شخص کو مبارک بات دوں اور جس کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ مردود ہے تھکرایا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا حج اور عمرہ اور تواف قبول نہیں تو اس کو نیکی کی دعوت دوں اور اس کے لئے دعا کروں جب رات کو میں سویا تو خواب میں کسی کہنے والے نے کہا اے اللہ کے بندے اے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ آپ حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے بارے میں فکر مند ہیں جاننا چاہتے ہیں کہ کون مقبول ہے کون مردود ہے تو سن لیں اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ہر چھوٹے بڑے مرد و عورت سفید و سیاہ رنگت والے یعنی کالے گورے عربی اور عجمی الغرس ہر حاج اور عمرہ کرنے والے کو بخش دیا ہے لیکن ایک شخص کی مغفرت نہیں کی گئی وہ ٹھکرا دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کا اس شخص پر بہت زیادہ غیز و غزب ہے اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہے اس کا حج عمرہ تواف اس کی زیارت کوئی بھی چیز قبول نہیں کی گئی بلکہ اس کے مو پر مار دیا گیا ہے اس کی عبادت کو آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس خواب کے بعد اللہ ہی بہتر جانتا ہے میں نے یہ گمان کر لیا کہ اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہے شاید وہ شخص میں ہی ہوں پھر دوسری رات تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگی تو پھر مجھے اسی طرح کا خواب نظر آیا اور ایسی ہی غیبی آواز سنائے دی پھر کہا گیا اے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ آپ وہ نہیں جس کا ذکر کیا جا رہا ہے بلکہ وہ شخص تو خراسان یعنی ایران کا ایک شخص ہے جو ایران کے ہی شہر بلک شہر میں رہتا ہے اس کا نام محمد بن حرون بلکی ہے اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہے شدید غصہ ہے غیظ و غزب اس پر نازل ہو چکا ہے کیونکہ اس کا حج مردود ہے اس کے مو پر مار دیا گیا ہے چاہے وہ جتنی عبادت کر لے اب وہ مقبول بندہ بن ہی نہیں سکتا آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوا ایک تو میں اپنے بارے میں سوچ رہا تھا اور پھر اپنے ہی جیسے کسی انسان کے بارے میں میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ اس سے کیوں اتنا ناراض ہے اللہ تعالیٰ تو مہربان ہیں غفور و رحیم ہیں اپنے بندوں سے اتنا ناراض ہو نہیں سکتا کہ حج بھی مقبول نہ ہو ایسا کونسا عمل کیا ہے مجھے جاننا چاہیے آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں صبح خراسہ یعنی ایران سے آئے ہوئے خاجیوں کے کافلے میں گیا انہیں سلام کیا اور ان سے پوچھا کہ تم میں بلک شہر کے حجاج موجود ہیں انہوں نے کہا ہاں ہم میں بلک کے کئی حاجی موجود ہیں میں نے پھر پوچھا کہ تم میں سے کوئی محمد بن حرون بلکی ہے انہوں نے کہا مرحبا اس نیک شخص کو کون نہیں جانتا اس سے بڑھ کر کوئی عابد و زاہد پورے خراسہ میں نہیں اس جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا وہ اتنا عبادت خزار اتنا ذکر کرنے والا ہے کہ ہم سب اس سے متاثر ہیں اسے اپنا بڑا مانتے ہیں حضرت مالک بن دینا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں کی زبانی اس کی تعریف سن کر بڑا تاجب ہوا کیونکہ خواب میں معاملہ اس کے اُلٹ تھا بہرحال میں نے ان سے کہا اس وقت وہ کہاں ہوگا لوگوں نے کہا وہ چالیس سال سے مسلسل روزے رکھ رہا ہے اور ساری ساری رات عبادت میں گزار دیتا ہے اگر تم اسے تلاش کرنا چاہتے ہو تو مکہ مکرمہ کے کسی ٹوٹے پھوٹے مکان میں تلاش کرو وہ ایسی ہی جگوں پر رہتا ہے ان لوگوں سے یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد میں مکہ شریف کے ویران علاقے کی طرف چلا گیا اور ابن حرون کو ڈھونڈنے لگا بلاخر ایک دیوار کے پیچھے میں نے ایک شخص کو دیکھا میں نے جان لیا یہی ابن حرون ہے اس کی حالت ایسی تھی کہ اس کا سیدھا ہاتھ کٹا ہوا تھا اور اس ہاتھ کی ہڈی میں سراخ کر کے زنجیر ڈال دی گئی تھی ابن حرون نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو زنجیر کی مدد سے گردن سے لٹکایا ہوا تھا اسی طرح اس نے اپنے پیروں میں بھی بیڑیاں ڈال رکھی تھی اور اللہ کی عبادت کر رہا تھا اس کا یہ حال دیکھ کر میں تو کانپ کر رہ گیا جب اس نے میرے قدموں کی آہر سنی تو میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا اے اللہ تعالیٰ کے بنتے آپ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو میں نے کہا میرا نام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اور میں بس رہ کر رہنے والا ہوں وہ کہنے لگا اچھا تم وہی مالک بن دینار ہو جس کی علمیت اور زہد و تقویٰ کے ڈنکے پورے عراق میں بج رہے ہیں یعنی آپ کے علم آپ کی عبادت آپ کی پریزگاری اور آپ اتنے نیک بندے ہیں اس کے بارے میں پورا عراق جانتا ہے میں نے کہا عالم تو اللہ عز و جل کی ذات ہے اس سے بڑا کوئی علم والا نہیں آپ میرے پاس کس لیے آئے ہو اگر آپ نے میرے بارے میں کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کر دو میں نے کہا واللہ مجھے تمہارے سامنے وہ خواب بیان کرتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے تو وہ کہنے لگا اے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ آپ نے جو خواب دیکھا ہے بیان کر دو اور مجھ سے شرم نہ کرو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے اپنا خواب سنا دیا اور کہا کہ خواب میں میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو مردود قرار دے دیا ہے اس کے حج کو قبول نہیں کیا ہے وہ کون تھا میں جاننا چاہتا تھا اس لیے تو میں ڈھونتا ڈھونتا یہاں آ گیا فرماتے ہیں خواب سن کر وہ کافی دیر تک رودہ رہا پھر کہنے لگا اے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ مسلسل چالیس سال سے میرے بارے میں حج کے موقع پر اسی طرح کا خواب کسی نیک و زاہد عابد پہرزگار اچھے بندے کو دکھا دیا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ میں جہنمی ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے ٹھکرا دیا ہے میرا حج قبول نہیں کیا جاتا آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ باتیں سن کر میں نے اس سے پوچھا کیا تیرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی بہت بڑا گناہ حائل ہے اس نے کہا ہاں میرا گناہ زمین و آسمان اور عرش و فرصی سے بھی بڑا ہے میں نے کہا مجھے تم اپنا وہ گناہ بتاؤ تاکہ میں لوگوں کو اس گناہ سے بچاؤں تاکہ وہ اس گناہ کو اب نہ کریں اور انہیں اس گناہ سے ڈراؤں جس کی سزا تم بھوکت رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی بارگاہ سے ہٹا دیا ہے ٹھکرا دیا ہے تو وہ کہنے لگا میری جانتا ہوں کہ لوگ میری تعریف کرتے ہیں مجھے اپنا شیخ کہتے ہیں میری عبادت دیکھ کر کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں انہیں کیا بتاؤں کہ میں کیسا رہا ہوں پھر آپ کو بتا رہا ہوں میں شراب کا عادی تھا ہر وقت شراب کے نشے میں دھوت رہتا تھا مدوش رہتا تھا ایک پرتبہ میں اپنے ایک شرابی دوست کے پاس گیا میں نے وہاں خوب شراب پی پھر جب مجھ پر نشا تاری ہونے لگا اور میری عقل پر پردہ پڑ گیا تو میں نشے کی حالت میں وہی پر پڑ گیا اس دوست نے کہا یہاں ایک بہت خوبصورت طوائف زادی رہتی ہے اس عورت کے حسن کے چرچے ہر جگہ مشہور ہیں کہ تم آج اس سے ملاقات کرو گے میں تو ویسے ہی نشے میں دھوت تھا گناہ پر گناہ کرتا تھا اور میرے لئے زنا کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی میں نے اس سے کہا لے آؤ میں بھی تو دیکھوں اس کے جلوے وہ عورت اپنی ادائیں دکھاتی ہوئی اپنے حسن کے جلوے بکھیر رہی تھی اور مجھے اس نے سکون دے دیا اصل میں وہ سکون نہیں تھا بلکہ وہ تو ایک جہنم کی طرف مجھے دھکیلنے کا عمل تھا میں نے اس کے ساتھ ساری راز زنا کیا زنا کرنے کے بعد وہ عورت تو وہاں سے چلی گئی میں پھر سے نشے کی حالت میں گرتا پڑتا اپنے گھر پہنچا اور دروازہ کھٹ کھٹ آیا میری زوجہ نے دروازہ کھولا میں گھر میں داخل ہوا تو میری ماں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میری ماں تندور میں آگ جلا کر لکڑیا ڈال رہی تھی اور اس میں خوب آگ بھڑک رہی تھی جب میری والدہ نے مجھے نشے کی حالت میں دیکھا تو میری طرف آئی میں لڑکھڑا کر گرنے لگا تو اس نے مجھے تھام لیا اور کہنے لگی حج کا مبارک مہینہ شروع ہو رہا ہے حاجی کرام تو حج کے لئے چلے گئے ہیں تجھے توفیق نہیں ہوئی کہ تُو بھی عبادت کا احتوام کر تیری صبح اس حالت میں ہوئی ہے کہ تُو شراب کے نشے میں ہوگا مجھے شرم آتی ہے کہ تُو میرا بیٹا ہے کیا تجھے اللہ تعالی سے ہیا نہیں آتی تجھے شرم نہیں آتی یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے ایک غصہ اپنی والدہ کے سینے پر مارا اور اسے اٹھا کر جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا میں اس وقت نشے میں تھا میرے ہوش و حواظ باہر نہیں تھے جب میری زوجہ نے یہ دردناک منظر دیکھا تو اس نے مجھے دھکیل کر ایک کوٹھری میں بند کر دیا اور باہر سے کنڈی لگا دی تاکہ پڑو سی میری آواز نہ سن سکیں اور انہیں معاملے کی خبر نہ ہوں میں اسی طرح نشے کی حالت میں پڑا رہا جب رات کافی گزر گئی تو مجھے ہوش آیا اب میرا نشہ دور ہو چکا تھا میں دروازے کی طرف بڑھا تو دروازہ بند تھا میں نے اپنی بیوی کو آواز دی کہ دروازہ کھولو اس نے بڑے سخت لہجے میں جواب دیا میں دروازہ نہیں کھولوں گی میں نے کہا آخر تم مجھ سے اتنا ناراض کیوں ہو آخر میں نے ایسی کون سی خطا کر دی ہے کیا جنگ کر دیا ہے میں نے تم اسے اتنی بتویزی کیوں کر رہی ہے اس نے کہا تو نے اتنی بڑی خطا کی ہے اتنا بڑا جنگ کیا ہے کہ تو اس لائک ہی رہی کہ تجھ پر رحم کیا جائے میں نے کہا یہ تو کس لہجے میں بات کر رہی ہے اور مجھے بند کیوں رکھا ہوا ہے آخر بات کیا ہے مجھے بھی تم معلوم ہو کہ میں نے کیا بری حرکت کی ہے میری بیوی نے کہا تو نے ایسی بری حرکت کی ہے کہ شاید تجھے کبھی کوئی ماف نہ کرے اللہ بھی تجھے ماف نہیں کرے گا تو بتا دی ہے یا میں دروازہ توڑ کر باہر آؤں تو اس نے کہا تو نے اپنی ماں کو قتل کر دیا ہے اسے جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا ہے اور اب وہ جل کر کوئلہ بن چکی ہے جب میں نے یہ بات سنی تو مجھ سے رہا نہ گیا میں نے دروازہ اکھاڑ پھیکا اور تندور کی طرف لپکا جب تندور میں دیکھا تو میری والدہ جل کر کوئلہ بن چکی تھی میں یہ حالت دیکھ کر بہت افسردہ ہوا اور الٹے قدموں ٹوٹے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا اپنا ہاتھ چوکھٹ پر رکھا اور اس ہاتھ کو کار ڈالا جس سے میں نے اپنی ماں کو گھوسا مارا تھا پھر میں نے لوہا گرم کر کے اس ہاتھ کی ہڈی میں سراخ کیا اور اس میں زنجیر ڈال کر گلے میں لٹکا لیا پھر اپنے دونوں پاؤں میں بھی بیوڑیر ڈال لی اس وقت میری ملکیت میں آٹھ ہزار دینار تھے وہ سب کے سب میں نے مغرب کی ازان سے پہلے صدقہ کر دیئے چھبیس لانڈیا تیز غلام آزاد کیے اور اپنی تمام جائدات اللہ تعالیٰ کے نام پر میں نے لٹا دی اب مسلسل چالیس سال سے میری یہ حالت ہے کہ میں دن میں روزہ رکھتا ہوں اور ساری سارے رات اپنے پروردگار عزوجل کی عبادت کرتا ہوں اور چالیس دن کے بعد کھانا کھاتا ہوں صرف افتاری کے وقت تھوڑا سا پانی اور کوئی معمولی سی چیز کھا لیتا ہوں میں ہر سال حج کرنے آتا ہوں اور ہر سال کسی عالم و زاہد کو میرے متعلق ایسا ہی خواب دکھایا جاتا ہے جیسا آپ کو دکھایا گیا یہ ہے میری ساری داستان عبرت نشان اس لئے اللہ پاک مجھ سے نراز ہے حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سن کر میں نے اس کے چہرے کے طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور کہا اے منہوز بدبخت انسان قریب ہے کہ جو آپ تجھ پر نازل ہونے والی ہے وہ ساری زمین کو جلا ڈالے پھر میں وہاں سے ایک طرف ہو گیا اور ایک جگہ چھپ گیا تاکہ وہ مجھے دیکھ نہ سکے جب اس نے محسوس کیا کہ میں جا چکا ہوں تو اس نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح مناجات کرنے لگا یعنی گرگڑا کر دعا کرنے لگا اے غموں اور مسیبتوں کو دور کرنے والے اے مجبور اور پریشان حال لوگوں کی دعائیں قبول کرنے والے اے میری امیدوں کی لاج رکھنے والے میرا برم رکھنے والے اے گہرے سمندروں کو پیدا کرنے والے اے میرے پاک پروردگار ازوجل اے وہ ذات جس کے دست قدرت میں جس کے ہاتھ میں تمام بھلائیاں ہیں میں تیری رضا تیری خوشی چاہتا ہوں اور تیری ناراضگی سے فنا مانگتا ہوں تو اپنے افو کرم کے صدقے مجھے عذاب سے محفوظ رکھ اور مجھے اپنی ناراضگی سے بچا اے میرے پاک پروردگار ازوجل تیری تعریف نہیں کر سکتا میں تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے اپنی تعریف خود بیان فرمائی ہے تو مجھے مقبول بنائے گا اے اللہ تعالی موت سے پہلے مجھے اپنی رضا اپنے خوشی کا مجدہ سنا دے مجھے خوشخبری سنا دے اے پاک پروردگار مجھے اپنے افو کرم کی ایک جھلک دکھا دے آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی یہ رکت انگیز مناجات اس کا رونا دھونا اس کی تڑپ اس کی آنسو سن کر دیکھ کر میں اپنی منزل کے طرف لوٹ آیا پھر جب رات کو نیند آئی تو دل کی آنکھیں کھل گئیں مجھے خواب میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ آپ لوگوں کو اللہ کی رحمت اور اس کے افو کرم سے مایوس مت کریں بے شک اللہ تعالی محمد بن حرون کے کاموں سے باخبر ہے جانتا ہے اور اللہ تعالی نے اس کی دعا قبول فرما کر اس کی لغزشوں اور خطاؤں کو ماں فرما دیا ہے بے شک اللہ تعالی بروز قیامت مدان محشر میں یوم آخرت میں تمام شروع سے لے کر آخر تک اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا اگر کسی سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے جانور کو مغرا ہوگا تو اس کو بدلہ دلوائے گا اور ذرے ذرے کا حساب لے گا اللہ تعالی فرما دا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں ذرے ذرے کا حساب لوں گا اور اگر کسی نے ذرہ بھر بھی ظلم کیا ہوگا تو مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلواؤں گا اے ابن حرون کل بروز قیامت اللہ تعالی تجھے اور تیری ماں کو اکھٹا کرے گا اور تیرے بارے میں فیصلہ ہوگا فرشتے تجھے مضبوط زنجیروں میں جگڑ کر جہنم کی طرف دھکیل دیں گے پھر تو دنیا بھی تین دن اور تین رات کے برابر جہنم کی آگ کا مزا چکے گا کیونکہ اللہ تعالی فرماتا ہے میں نے اپنے 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 پر یہ بات لازم کر لی ہے کہ میرا جو بندہ بھی نہاک کسی جان کو قتل کرے گا یا شراب پیے گا یا زنا کرے گا تو میں اسے جہنم کی آگ کا مزا ضرور چکاؤں گا اگرچہ وہ کیسا ہی برگسیدہ کیوں نہ ہو کتنا ہی عبادت غزار کیوں نہ ہو اے ابن حرون پھر اللہ تعالی تیری ماں کے دل میں تیرے لئے رحم ڈالے گا اور اس کے دل میں یہ بات ڈالے گا کہ وہ اللہ تعالی سے سوال کرے کہ اللہ عزوجل تو میرے بیٹے کو بخش دے اسے معاف فرما دے پھر اللہ تعالی تجھے تیری والدہ کے حوالے کر دے گا تیری والدہ تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے جنت میں لے جائیں گی حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب صبح ہوئی تو میں فوراً ابن حرون اس نیک انسان کے پاس گیا اور اسے بشارت دی کہ آج رات خواب میں مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خوش خبری دی ہے تیرے بارے میں اس طرح بتایا ہے کہ تو کس طرح جہنم سے ہو کر جنت میں جائے گا تجھے بخش دیا گیا ہے پھر میں نے اسے اپنا پورا خواب سنا دیا خدا عزوجل کی قسم میرا خواب سن کر وہ جھوم اٹھا اور جھومتے جھومتے سجدے کی حالت میں اس کی روح اتنی آسانی سے اس کے تن سے جدا ہوئی جیسا کہ پتھر کو جب پانی میں ڈالا جائے تو وہ آسانی سے نیچے کی جانب چلا جاتا ہے پھر اس کی کفن تفن کے انتظام کیا گیا اور میں نے اس کے جنازے میں شرکت کی لاکھوں کی بھیڑ تھی اس کے جنازے میں سبحان اللہ